بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جہاں ہوں گے خریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دفرنس بیٹوین مین بارز اور ڈسٹریبیوشن بارز تو مین بارز اور ڈسٹریبیوشن بارز میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے آج ہم نے اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کرنا ہے اور کمپریشن زون اور ٹینشن زون ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اور کون سی بار کمپریشن زون میں اور کون سی بار ٹینشن زون میں پروائیڈ کی جاتی ہیں تو آج یہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا ہے تو چلیں آج کی ویڈیو ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے ہمارے پاس ایک سلیب ہے اور یہ جو ڈوٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیسٹریبیوشن بارس ہیں اور یہ جو ہوریزنٹل بار آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ہمارے پاس مین بار ہے اور جو ڈیسٹریبیوشن بارس ہوتی ہیں یہ پروائیڈ جاتی ہیں کمپریشن زون میں اور جو مین بارس ہوتی ہیں یہ پروائیڈ کی جاتی ہیں ٹینشن زون میں سٹیل سے جو نیچے والا پورشن ہوتا ہے ہمارے پاس یہ تینشن زون ہوتا ہے اور اوپر والا جو پورشن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کمپریشن زون ہوتا ہے تو مین بار تینشن جو ہوتا ہے تینشن زون اس کو کنٹرول کرتی ہیں اور دیسٹریبیوشن بار کمپریشن زون کو کنٹرول کرتی ہیں تو اب مین بار اور دیسٹریبیوشن بار میں فرق کیا ہے ہیں تو جو مین بارس ہوتی ہیں تو یہ یوں کی جاتی ہیں شوٹر ڈائریکشن میں اور یہ پلیسٹ کی جاتی ہیں ایڈ دی باٹم آف دی سلیب یہ باٹم آف دی سلیب میں یہ ہم ان کو پلیسٹ کرتے ہیں اور جو مین بارس ہوتی ہیں ان کا جو ڈائیہ ہوتا ہے یہ ڈسٹیبیوشن بارس سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے یعنی یود ہائیر ڈائیہ آف بارس ہمین بار کا یود کرتے ہیں اور ڈائیہ آف مین بار شوڈ نوٹ بی لیس دن ایٹ ایم ایم یعنی تین سوتر خالباً یہ ہمارے پاس تین سوتر بنتا ہے تو ڈائیہ آف مین بار جو ہے یہ تین سوتر سے کم نہیں ہونا چاہیے اور یہ ڈیزائن ٹو ریزسٹ بینڈنگ مومنٹ جو سلیب کے باٹم میں ہمارے پاس جو بینڈنگ مومنٹ ڈیویلپٹ ہوتا ہے اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے ہم لوگ مین بار یوز کرتے ہیں اور ٹرانسفر ڈی لوڈ ٹو ڈی سپورٹ اور یہ جو مین بار ہوتی ہے یہ لوڈ کو ٹرانسفر کرتی ہیں سپورٹ پر اور یہ جو ہے ریزسٹ کرتی ہیں شیئر سٹرسز ایٹ ڈی ٹینشن زون یہ جو ٹینشن زون میں ہمارے پاس شیئر سٹرسز ڈیویلپٹ ہوتی ہیں مین بار ان کو بھی کنٹرول کرتی ہیں اور پروائیڈ ان ٹینشن زون تو وہ ٹینشن زون میں مین بار پروائیڈ کی جاتی ہیں اور جو ہیں ڈسٹریبیوشن بار ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یوز ان لانگر ڈائریکشن اور یہ یوز کی جاتی ہیں لانگر ڈائریکشن میں اور جو اچھا یہ ڈسٹریبیوشن بار جو ہوتی ہے ہمارے پاس سے ٹو ہمارے پاس جو سلایبز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس دو قسم کے ہوتی ہیں ایک ون وے سلایب ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس ٹو وے سلایب ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس ون وے سلایب ہوتی اس میں ہم لوگ distribution bar use کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس ہوتی ہے two ways lab تو اس میں ہم لوگ distribution bar کی جگہ بھی main bar سے use کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں one ways lab اور two ways labs کی بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا کر upload کر دوں گا تو use in longer direction distribution bar longer direction میں implement کی جاتی ہیں اور یہ place at جو ہے ہمارے پاس یہ place کی جاتی ہیں یعنی slab کے اوپر ہمارے پاس main bars ہوتی ہیں main bars کے اوپر ہمارے پاس distribution bars ہوتی ہیں ان کا مقصد جاتا ہے hold the main bars in position یہ hold جو main bars ہوتی ہیں ان کو hold کرتی ہیں position میں کہ وہ اپنی position سے نہ ہٹ جائیں یعنی ان کو grift میں رکھتی ہے اور provide in compression zone تو یہ compression zone میں provide کی جاتی ہیں اور یہ transfer the load to the main bars اور جو load ہوتا ہے یہ اس کو main bars میں distribute کرتی ہیں پھر main bars آگے سے sports پر load کو distribute کرتی ہے اور resist shrinkage stresses and cracks یہ shrinkage جو ہوتی ہیں ہمارے پاس سے forces یا shrinkage stresses ہوتی ہیں اور cracks ہوتے ہیں تو ان کو یہ resist کرتی ہیں اور یہ shrinkage stresses ہمارے پاس سے کس کی وجہ سے آتے ہیں temperature کی وجہ سے یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور dia of bar not more than one by eight of the slab thickness کہ جو ہمارے پاس slab کی thickness ہے اس میں جو ہم نے steel use کرنا ہے اس کا جو dia ہے وہ slab کی thickness کا جو وہ dia ہم نے use کرنا ہے slab میں تو یہ دی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو thanks for watching اللہ حافظ